بہت سے والدین اپنے چھوٹے بچوں کو میرے پاس لے کے آ رہے ہیں ان کی کمپلین کیا ہوتی ہے کہ بچہ پورا دن تو کھیلتا کوتتا ہے بھاگتا ہے بڑا فریش رہتا ہے لیکن جیسے ہی رات کا ٹائم آتا ہے سونے کا ٹائم آتا ہے تو بچہ اپنے ٹانگوں میں درد کی کمپلین کرتا ہے بچے اپنے والدین کو بھی ٹانگیں مارتے ہیں والدین کی نین بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور بچہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے جب بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے دو سے ڈائی سال کی عمر سے یہ دس سال کی عمر تک جو بچے ہیں یہ زیادہ میرے پاس اس کمپلین کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کی کیا بجا ہے آپ اپنے بچے کو چیک کیجئے اگر تو آپ کے بچے کو ٹیمپریچر نہیں ہے بھار نہیں ہے یا ساتھ کوئی اور سائنس سیمٹم نہیں ہے تو پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں یہ نارمل ہے یہ نارمل ایجنگ پیٹرن ہے بچہ جب چلنے کے قابل ہوتا ہے تو بچے بہت زیادہ باغ دوڑ کرتے ہیں بہت زیادہ اوپر نیچے ہر جگہ پہ کبھی وہ چیئر کے اوپر چاڑے ہوتے ہیں کبھی صوفے کے اوپر کبھی ٹیبل کے اوپر کبھی بیڈ کے اوپر تو وہ بچے بہت زیادہ اچھلتے کوتتے ہیں پورا دن وہ بیٹھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے شام تک ان کے مسلز جو ہیں وہ بالکل تھاک جاتے ہیں فٹیگ ہو جاتے ہیں اس کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں گروئنگ پین تو یہ گروئنگ پین یہ کوئی بیسیکلی بماری نہیں ہے یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے یہ پیتھالوجی نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے بڑی سمپل میں آپ کو اس کی ٹپ بتا دیتا ہوں لیکن ٹپ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا ٹین ایجر تھا جب میں ابھی میڈیکل میں میں انٹر نہیں ہوا تھا تو میں نے خود اپنی کامن ابزرویشن سے دیکھا کہ جب رات کا ٹائم آتا تھا تو جو مائے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو وہ دبار ہی ہوتی تھی نانی یا جو دادی ہے وہ ان کو تیل کے ساتھ مساج کاری ہوتی تھی تو میں بڑا اس وقت وہ دیکھ کے پریشان ہوتا تھا میں کہتا تھا یہ تو چھوٹے بچے ہیں ہم بڑے بزرگوں کو رات کو سونے سے پہلے دباتے ہیں یا ان کو تیل لگاتے ہیں کیونکہ وہ ایجنگ فیکٹر ہیں وہ تھک جاتے ہیں تو وہ اس سے فریش ہو کے سو جاتے ہیں لیکن یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ والدین ایسا کیوں کرتے ہیں تو جب میں میڈیکل میں آیا تو مجھے اس کی سائنس کی سمجھ آئی کہ بچوں کیونکہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں ان کے مسل فٹیگ ہو جاتے ہیں تو بچے ایک ریس پلیس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں آپ نے کرنا کہا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اس کو کہتے ہیں جی ہارٹ اینڈ کولڈ پیک یہ آپ تھنڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گرم بھی اگر تھنڈا استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو فریزر میں رکھیں لیکن اس کنڈیشن میں آپ نے بچوں کے اوپر تھنڈا استعمال نہیں کرنا آپ اس کو مایکروویو میں رکھیں تیس سیکنڈ کے لیے مایکروویو میں رکھیں تو یہ گرم ہو جائے گا اور آپ نے بچے کو جہاں جہاں بچے کو درد کی کمپلین کرتا ہے آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ لگا دینا ہے لیکن یاد رکھنا ہے کہ اس کو آپ پہلے کسی کپڑے میں لپیٹ لیں یا بچے نے اگر اپنا ٹراؤزر پینا ہو تو وہ اس کے اوپر کرنا ہے ڈریکٹ آپ نے سکن کے اوپر نہیں لگانا کہیں سکن بھرنا ہو جائے بچے کی جل جو ہے وہ جال نہ جائے ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے بچے کی ٹانگوں پہ مساج کرنا ہے کوئی بھی آئل لے لیں اور آپ نے مساج کا طریقہ کہا مساج اوپر کی طرف کرنا ہے یوں نیچے کی طرف نہیں کرنا یہ یہاں سے آپ نے اوپر کی طرف کرنا ہے اور ادھر بھی اوپر کی طرف کرنا ہے اسی طرح فرنٹ پہ اگر جہاں پہ بھی اس کو درد ہے تو آپ نے مساج کو اوپر کی طرف کرنا ہے نیچے کی طرف نہیں کرنا آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں چند ہی دنوں میں آپ کے بچے کی جو کمپلین ہے جو درد کی کمپلین ہے ہو جے کی اگر آپ فردر کوئی مشورہ لینا چاہیں تو آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں میرا نمبر نیچے سکرین پر نظر آ رہا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر اجاز علی اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ